Are you afraid of the dog? Are you scared? جب آنکھ کھولی تو دن نکل آیا تھا دبے میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹرین ایک بورے رنگ کے خوشک میدان میں سے گزر رہی تھی گاڑی رات و رات کورا کے اس طرح پر تھوڑی دیر رکھ کر آگے نکل چوبی تھی پھر کرنال کا ریلوے سٹریشن آگیا یہاں سی ایڈی والوں کا خطرہ تھا میں ٹویلٹ میں گھس گیا گاڑی چلی تو باہر نکلا اس کے بعد پانی پت کا سٹریشن آیا تو گاڑی کھڑی ہوگی یہاں سے مجھے دوسری گاڑی پکڑنی تھی ٹریکڑ میں نے دلی ہی کالے رکھا تھا پانی پت کا ریلوے سٹریشن کافی بڑا تھا یہاں کافی رشت ہے میں نے کلی سے دلی جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھا اور پل اوبور کر کے دوسرے بلیٹ فارم پر آ گیا میرے یہاں کے ہر مسافر کو غور سے دیکھ رہی تھی یہاں پولیس کی سپاہی بھی نظر آئے لیکن انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی یہاں سے دلی والی گاڑی تیار ہو کر جاتی تھی گاڑی کے کچھ ٹپے یارڈ میں لگے تھے دوسرے مسافروں کے ساتھ میں بھی یارڈ میں جا کر ایک ڈبے میں بیٹھ گیا پانی پت میں ہی میں نے پھیری والے سے روٹی اور پکوڑے لے کر کھائے یہاں سگرٹ یا سگرٹوں کا ایک پیکٹ بھی خرید ہے قیمتی سگرٹ خریدنے سے مجھ پر خامخواہ شک کیا جا سکتا تھا میں ڈبے کی برت پر لیڑ کر سگرٹ پینے لگے ایک گھنڈے بعد گاڑی دلی کی طرف روانہ ہو گئی یہ بھی پیسنجر ٹوین تھی اور راستے میں ہر جگہ رک جاتی تھی شام ہو رہی تھی کہ ٹوین سہارن پور پہنچ گئی میں ڈبے میں ہی برت پر لیٹا رہا یہاں ڈبے میں مسافروں کا کافی رش ہو گیا تھا ایک مسافر نے میری برت پر بھی اپنا سامان ٹھونس دی میں نے کوئی اتراز نہ کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا یہاں سے گاڑی چلی تو ہر سٹیشن پر رکتی مظفر نگل پہنچی رات کے نو بج رہے تھے کہ میرے شہر کا سٹیشن آگئے یہ جگہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی ٹوین یہاں کافی دیر رکی رہی اس لیے ٹوائلٹ میں گھسنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں برت پر ہی اکرو بیٹھا کھڑکی میں سے باہر آتے جاتے لوگوں کو اتکتا رہا کچھ سپاہی بھی ڈبے کے آگے سے گزر گئے میں چکچا بیٹھا رہا خدا خدا کر گی انجن نے ویسل دیا گارڈ نے سیٹی بجائی اور ٹرین کسکنے لگی اب آگے دلی کے درمیان غازی آباد کا ایک ہی بڑا سٹیشن تھا لیکن چھوٹے چھوٹے کئی ایک سٹیشن تھے جہاں اس پیسنجر ٹرین کو ضرور رکھنا تھا چونکہ رات ہو گئی تھا اس کی یہ میرے تفقرات کچھ کم ہو گئی تھے رات کے پورے ایک بجے ٹرین دلی کے عظیم شان سٹیشن کے خاموش سے پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو گئی اور میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ لباس تبدیل کرنا تھا میں کسی دیہاتی لباس میں اپنی موتین اگر والے منگلے میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا اگرچہ میرے منگلے میں سوائے چوکی دار کے اور کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی میں اس ہندو چوکی دار پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بیس بدل کر شملے سے واپس دلی آیا تھا سوال یہ تھا کہ رات کے ایک بجے مجھے کمیز پترون کہاں سے مل سکتی تھی میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھی کہ میں ٹیکسی لے کر اپنے موتین اگر والے منگلے تک جا سکتا تھا کوئی ایسا دوست بھی نہیں تھا جس کی گھر جا کر کپڑے تبدیل کر لوں یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ اسٹیشن پر کوئی مجھے پہشان نہ لے آخر میں بھارتی سرکار کا ایک اہم افسر تھا اس شہر میں کافی لوگ تھے جو مجھے جانتے تھے اگرچہ امبالہ شہر کی عذاب سے خیریت سے نکل آنے کی مجھے خوشی بھی تھی تہم اب اپنے بنگلے پر جانے کی پریشانی بھی لاحق تھی حصافر گٹنیاں اور ٹرنک اٹھائے پلیٹ فارم سے جا چکے تھے میں اکیلا وہاں پولیس یا سی ایڈی والوں کی نکاحوں میں آ سکتا تھا چنانچہ میں بھی سیڈیوں والے پول کی طرف چل پڑا ویسے میرا حلیہ ایسا تھا کہ پہلی نظر میں کوئی مشکل سے ہی مجھے پہشان سکتا تھا میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ جیسے بھی ہو مجھے اسٹیشن کے فیضا سے نکل کر اپنے بنگلے کی طرف چل دینا چاہیے کیونکہ یہاں بہرحال خطرہ تھا میں نے تھرڈ کلاس کے گیٹ پر اونگتے ہوئے چیکرگو ٹکٹ تھمائے اور اسٹیشن سے باہر نکلایا اس شہر کے بازاروں میں سے میں اچھی طرح واقع تھا میں اس طرف چل پڑا جدھر ٹیکسیاں کھڑی تھے اس سے پہلے کہ ٹیکسی والا مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں دربادہ کھل کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اسے کہا موتی نگرے کی طرف چلو بھئی ٹیکسی تھوڑی درباد دلی کی کشادہ سڑکوں پر دوڑ رہی تھا آدھی رات کے بعد شہر کی سڑکیں تقریباً خالی تھے کسی وقت کوئی گاڑی گزر جاتی تھی امارتوں میں ضرور روشنیاں ہو رہی تھے چو راہوں کی سگنر لائٹس پی جگ میں گا رہی تھے میں نے جان بوجھ کر ٹیکسی موتی نگر میں ایک پارک کے پاس رکھوا لی ٹیکسی والے کو قرائے دیا اور پارک کے جنگلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ان دنوں میں نے اپنے بنگلے پر ایک گورکے کو چوکی دار رکھا ہوا تھا یہ چوکی دار میرے بعد میرے بنگلے کی رکھوا لی کرتا تھا اس کا کوارٹر الگ تھا جو بنگلے کی عقب میں واقع تھا میرے کارئین میرے موتین اگر والے بنگلے سے بھی اچھے طرح واقع ہوں گی اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گا کہ میں یہاں کیپٹن رام کشن مہتا کی حصیت سے رہ رہا ہوں اور میرا عہدہ اب پرائم منسٹر سیکیٹریٹ کے انٹیلینس برانچ میں اسسسٹن سیکٹری کا ہے اور پرشوتم داس ٹنڈن کی موت کے بعد اب سیکٹری نمبر دو مسٹر تیواری انٹیلینس کے محکویں کا انچات ہے ہسٹوں میں پڑ چکے ہوں گے میرے ماتا پتا سورگ باش ہو چکے ہیں اور اب میں اکیلہ اپنے بنگلے میں رہتا ہوں میری ایک بڑی بہن کرشنا کماری دلی ہی میں ایک جوہری کے بیٹے رام پرشاد سے بھی آئی ہوئی ہے بمبئی میں میرا ایک چچا درگا پرشاد بھنڈی وازار میں کپڑے کی دکان کرتا ہے سجاتہ انڈین ایلائنز کے چاندنی چوکوارے آفیس میں نوکری کر رہی ہے اور میرے کارین یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں یہاں کیپٹن رام کشن مہتا کا ہمشکل بن کر لہ رہا ہوں اور اس کے لیے میرے چہرے کے خاص طور پر پلاسٹک سرجری کروائی گئی ہے شروع شروع میں میری آواز پر یہاں کیپٹن رام کشن مہتا کے رشتہ داروں ماتا جی اور سجاتہ کو حیرانی ضرور ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے تک میں نے اپنے گلے کو خراب کیے رکھا اور ایسے بولتا رہا ہے جیسے میرے گلے میں خراج پڑ گئی پھر جب وہ لوگ اصلی رام کشن مہتا کی آواز کو بھول گئے تو میں نے بھی اپنے انداز میں بولنا شروع کر دی یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج کل پلاسٹک سرجری کا فن اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ایک آدمی کی شکل کو ہو بہو دوسری کی شکل کا بنایا جا سکتا ہے میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری پیرس میں ہوئی تھا پس تو میری شکل پہلے ہی مرنے والے کیپٹن رام کشن مہتا سے ملتی جلتی تھا اس پر جب یورپ کے تجربہ کار سرجر نے میری پلاسٹک سرجری کی تو موجھ میں اور دلی کے کیپٹن رام کشن مہتا میں کوئی فرق باقی نہ رہا اب میں واپس دلی موتنگر کے پارک میں آتا ہوں جس کے فٹ پاتھ پر جنگلے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بنگلے کی طرف چلا جرہا تھا رات کافی بیٹ گئی تھی میں نے دور سے اپنے بنگلے کو دیکھا میرے بنگلے کے تمام کمروں میں اندھیرہ تھا صرف لون والی بتی جلے ہی تھی میں نیش آتا تھا کہ میرا گورکہ چوکی دار مجھے ایک دیہاتی آدمی کے بھیس میں مجھے بنگلے میں داخل ہوتا دیکھ بنگلے کے بڑے کمرے کی چابی میں نے لون میں برامدے کے پاس ہی پام کے گملے کے نیچے چھپا کر رکھ دی تھی میں گارڈینیا کی بارڈ کے ساتھ ہوتا ہوا اپنے بنگلے کے مین گیٹ کے طرف آ گئے یہ بات کے لئے ان کیاستی کہ میری عدم موجودگی میں چوکی دار آدھی رات کو مین گیٹ پر پہران نہیں درہا ہوگا بلکہ وہ یقینی طور پر اپنی کوارٹر میں گہلی نیند سو رہا ہوگا اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں رات کے راؤنڈ پر پھرتا ہوا کوئی پولیس والا سامنے سناج ہے میں اپنے چھوٹے سے بنگلے کی بارڈ کے کونے میں رک گیا اور گردن ذرا سے نکال کر دیکھا بنگلے کا چھوٹا سالون بلکل خالی تھا لکڑی کا چھوٹا سا جنگلہ بند تھا سامنے برامدے میں کوئی نہیں تھا چوکی دار غائب تھا حالات کو سازگار دیکھتے ہوئے مبارڈ پھلان کر لان اور پھر برامدے میں آ گیا پاہم کے گملے کے نیچے سے چابی نکال کر دروازے کا تعلہ کھولا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اندھیرے میں دروازہ پیچھے بند کر گئی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے گہرہ سانس لی میں خدا جانے کتنی مصیبتوں سے بچ کر اپنے بنگلے کے پر سکون ماحول میں واپس آ گیا تھا بند اندھیرے ڈرائنگ روم کی نین گرم فیضہ میں میرے آساب کو بہت سکون ملے میں نے دروازے کی چٹکنی لگا دی ڈرائنگ روم کی بٹی بجی ہوئی تھا کٹکیوں پر بھی پردے کھنچے ہوئی تھا جس کے بیجے سے وہاں گوپندیرہ تھا مگر یہ میرا بنگلہ تھا میں اس کے کمروں سے خوف واقف تھا اپنے کمرے میں آتے ہی میں نے بٹی جلا دی کمرہ ایک دم دوشن ہو گیا میرا پلنگ اسی طرح لگا تھا میز پر گرد کی ہلکی سی تیجمی ہوئی تھا شلف میں کتابیں بھی ویسے ہی لگی تھے میں نے پہلا کام یہ کیا کہ فوراں اپنے دیہاتیوں مالے کپڑے اتھار کر سلیپنگ سوٹ پہنے غصل خانی کی بٹی جلا کر اپنا چہرہ دیکھا میری داڑی بڑھائی تھی چہرے کا رنگ ذرا ذرا ساملہ ہو گیا تھا چہرہ کچھ اتر بھی گیا تھا میں نے موہا دھویا بالوں میں کنگی پھیری اتنے میں باہر سے چوکیدار کی آواز بلند ہوئی کون ہے اندر باہر آ جاؤ نہیں تو گولی چلا دوں گا میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں سے گزر کر باہر لان میں آ گیا سامنے میرا گرکہ چوکیدار ہاتھ میں بندوق تانے پوزیشن لیا کھڑا تھا مجھے دیکھتے اس نے بندوق تیچھے کر لی اور مجھے سلام کیا سر آپ کا باعث میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ وہ کہاں مر گیا تھا اگر میری جگہ کوئی چور بنگلے میں آ جاتا تو کون ذرا دار ہوتا چوکیدار نے کہا کہ وہ ٹہلتے ٹہلتے دوسرے بنگلے کی طرف نکل گیا تھا وہ مجھ سے معافیہ مانگنے رگا اس کا ٹہلتے ٹہلتے دوسرے بنگلے کی طرف جانا میرے حق میں بے حد سود مند ثابت ہوا تھا میں نے اسے وارننگ دی کہ اگر آئندہ اس نے ایسی حردت کی تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا میں رات کو دس بجے کے بعد کسی بھی وقت پاکستان میں اپنے باس سے وائلیس سیٹ پر کوڈ ونڈز میں بات کر سکتا تھا سوچا کیوں نہ اپنے باس کو اودمپورگی تھنڈر بیس کی تباہی کا حال بتایا جائے رات عادی سے زیادہ گزر چکی تھی جے بی سائز کا وائلیس ٹرانس میٹر بنگلے کے سامنے والے برامدے کے کونے میں ایک قرآن درخت کے نیچے چھپا کر رکھا ہوا تھا گرکہ چوکی دار باہر گیٹ پر موجود تھا لیکن اسے میں کسی کام سے بھیج سکتا تھا یعنی علماری میں جو روپے رکھے ہوئے تھے ان میں سے دس روپے کا ایک نوڈ نکال اور برامدے میں آ کر چوکی دار کو آبازی وہ گیٹ کی طرف سے صاحب کہتا ہوا بھاگ کر میرے پاس آ گئے یعنی اسے دس روپے کا نوڈ دے کر کہا میرے پاس سگرٹ ختم ہو گئے ادھر چوک میں جاؤ اگر کوئی دکان کھلی ہو تو سگرٹوں کا ایک پیکر لیا چوکی دار کو میری خوشنودی حاصل کرنے کی اشتر ضرورت تھی اس نے مجھ سے بلکل نہ کہا کہ جناب اس وقت سگرٹوں کی دکان کہاں کھلی ہو گئی ابھی لاتا ہوں صاحب کہہ کر اس نے دس روپے کا نوڈ لیا بندوق میرے حوالے کی اور ڈبل مارچ کرتا ہوا بازار کی طرف چلیا جب وہ میری نظروں سے اوجہ ہو گیا تو میں نے درخت کے پاس جا کر انٹو کو ایک طرف اٹھائے گڑے میں سے ٹین کی ڈبی میں رکھا ہوا چھوٹا سا ٹرانسمنٹر نکالا انٹو کو ایک درف جھوڑا اور اپنے کبرے میں آگئے میں نے ٹرانسمنٹر آن کر کے اس کی خاص فریقونسی ملائی اور جب دوسری طرف سے خاص قسم کی ٹون بار بار بلند ہونے لگی تو میں نے اپنا کوڈ وائلڈ بول دی دوسرے لمحے میں کوڈ وائلڈ میں اپنے باؤس سے بات کر رہا تھا وہ بہت خوش تھا اس نے مجھے بتایا کہ ان کی انٹیلیجنس نے تھنڈر بیس کی مکمل تباہی کی ریپورٹ اسے کل ہی دے دی باؤس نے مجھے مبارک بات دی اور کہا کہ میں نے اپنے ملک اور ملت کے خاطر ایک بہت بڑا کارنامات جان دیا ہے پھر اس نے کہا کہ بیس اکتوبر کو وہ مجھے گیارہ بجے رات کے بعد ایک خاص پیغام دے گا میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا کمرے سے نکل کر اندھیرے ڈرائنگ ہوم سے ہوتا ہوا برامدے میں آئے ماہول کا گہری نظر سے جائزہ لیا اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ چلتا ہوا درخت کے پاس گیا اور ٹرانسمیٹر کوک کفیہ جگہ پر چھپا کر اوپن انٹے اور گھاس پوش ڈال لیا پھر برامدے میں آ گیا اور یوں ٹہلنے لگا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہوں کتنے میں مجھے دور سے اپنا چھوکیدار تیز تیز قدموں کے ساتھ آتا وہ نظر ہے خدا جانے یہ شخص کہاں سے میری برینڈ کے سگرٹوں کا پیکٹ لیا تھا میں نے پیکٹیس سے لیا اور اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پلیٹ گیا میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ نرم نرم گدیلے پر گرتے ہی جیسے میرا انگ انگر درد کرنے لگا میں نے پتی بجھا دی اور فوراں ہی گہری نیند سو گیا کئی راتوں کی ویخوابی تھی ایسا سویا کہ دوسرے دن تو پہر کے وقت آنگ کھولی چھوکیدار برامدے میں آ گیا مجھے معلوم تھا چھوکیدار وہاں موجود ہو گئے میں اسے ناشتے کے لیے دودھ انڈے اور ڈبل روٹی لانے کے لیے کہا اور ہدایت کی کہ نوکرانی کو جا کر اطلاع کر دیں کہ صاحب شملے سے واپس آ گئے ہیں واپس کمرے میں آ کر میں نے گرم گرم پانی سے غلسل کیا شیف بنائی خدر کا پجامہ اور سفید خدر ہی کا کرتا پہنے چھوکیدار دودھ روٹی وغیرہ لیا تھا چائے کی دوسری پیاری برانک ہے میں برامدے میں ہی آ کر بیٹھے کی آرامدے کرسی پر بیٹھ کر انگریزی کا اخبار پڑھنے لگا میں نے کچھ روز پہلے کے اخبار بھی دیکھے مگر ان میں سے کسی اخبار میں عدم پر والے تھنڈر بیس کی تباہی کی خبر نہیں چھپی قدرتی بات تھی کہ حکومت اس خبر کو بھی کہیں نہیں شکوا سکتی تھی میرے بھی ایک دو دن کے چھٹی باقی رہ گئی تھی ابھی میں اپنے دفتر میں کسی کو فون نہیں کرنا چاہتا تھا سجاتہ کو بھی میں نے کلی فون پر اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی چائے ختم کر کے میں نے اخبار تیہ کر کے تباہی پر رکھا اور اپنے کمرے میں آ کر شملے والے ہوتل کی کال بک کر آیا اس کے بعد سجاتہ کو فون کیا اس کی ماتا جی نے فون اٹھا میرے واپس آنے کا سن کر وہ بے حد خوش ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ سجاتہ آفیس گئی ہوئی ہے مجھے معلوم تھا مگر میں اس کی ماتا کو اپنی آمد کی خبر پہلے کرنا چاہتا تھا سجاتہ میری آواز سنتے ہوئے بولی کشن تم کب آئے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی پہلے میں تمہیں لینے ائرپورٹ پر آتی تم بڑے برے ہو مجھے کبھی کوئی خوشی حاصل کرتے نہیں دیکھ سکتا میں نے یوں ہی بھانہ بنایا کہ خاص وجہ سے مجھے شملے سے اچانا کانا پڑ گیا ویسے میں تمہیں روز یاد کرتا تھا سجاتہ آفیس میں زیادہ جذباتی نہیں ہو سکتی تھی اس کے کلیگ اس کے قریب ہی بیٹھے تھے مگر اس کی آواز میں جذبات کے وفور کو میں پوری طرح محسوس کر رہا تھا اس نے کہا کہ وہ آفیس سے نکل کر سیدھی میرے پاس رہی ہے فون بند کر گئی میں نے ٹرنک کال کی ایک بار پھر یاد دہان نہیں کر رہی اتنے میں نوکرانی بھی آگئی نمسکار کر کے کچھن میں چلی گئی میں نے کچھن میں جا کر کچھ روپے دیئے اور کہا کہ سبزی ترکاری تیار کر لی شام کے لیے اتنے میں فون کی گھنٹی بجی میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئے شملے والے ہوتل کا منیجر بول رہا تھا میں نے اسے کہا کہ مجھے اچانک چندی گھڑ سے دلی واپیس آنا پڑ گیا ہے لہٰذا میرا ٹیچی کیس اور بستر وغیرہ پیک کر کے مجھے بائی ائر بوک کرا دیا جائے میرا پتہ ہوتل والوں کے پاس تھا اس سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی انٹیلینس کے چیف سیکٹری نمبر دو کو دفتر فون کر دیا کیپٹن کہو تمہاری صحت اب کیسی ہے بھگوان کی کرپہ سے اب پہلے سے بہت بہتر ہوں اس بار وہاں موسم خراب تھے کل دفتر آ رہا ہوں ضرور آؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہے سیکٹری نمبر دو کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز ایزا تھا جیسے اسے میرے آنے کا پتہ پہلے سے ہو گیا ہو جیسے اسے پہلے سے یقین ہو کہ میں دلی پہنچنے والا ہوں یہ بات میرے لیے کسی خطرے کے سگنل سے کم نہیں تھی میں نے اپنے آپ کو مزید چوکس رکھنے اور محتاط رہنے کا فیصلہ کر لیا ساڑھے چار بجے سجاتا آگئی وہاں کے رواج کے مطابق آتے ہی اپنا خوشبوں بھرا سارے میرے سینے کے ساتھ لگا دیا ہم ہوتل میں آگئے میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا شانتی سجاتا شانت میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہیں بیا کر اپنے پاس لے آنگا اس نے نظریں نیچی کر لی اور کافی کے پیالے میں چمچ چھلانے رکھا ہم جس میز پر بیٹھے تھے وہ ریسٹوران کے دروازے کے قریب ہی دیوار کے ساتھ والی تھے ہماری میز پر بھی دوسری میزوں کی طرح ایک دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا اس کی مدب روشنی میں ہماری چہرے صاف نظر آ رہے تھے ریسٹوران کی باقی فضاء نیم روشن تھی میں سجاتا سے پیار بھری باتیں بھی کر رہا تھے اور مزے سے کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے آلہ سگرٹ کے ہلکے ہلکے کشبی لگا رہا تھے کہ ریسٹوران کا دروازہ کھلا اور دو ساڑی پوشٹ لڑکیں اندر داخل ہوئے وہ کسی بات پر پہلے ہی سے ہنس رہی تھے ان میں سے ایک لڑکی کا چہرہ مجھے کچھ شناسہ محسوس ہوئے میں نے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہیں رگ گئے اب وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں میرے ذہن کے آلبم نے کئی ورک اُلٹ ڈالے کئی لڑکیوں کی تصویریں مجھے دکھائیں اتنے میں وہ لڑکی ہمارے میز کے قریب آ کر بولی ہیلو سر شما کیجئے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے اب سجاتہ بھی چونکی کہ یہ لڑکی کون ہے بڑی فیشنیبل گلیمرز قسم کی لڑکی تھی سامولی رنگت چمکیلی آنکھیں اور گلے میں موتیوں کہا میں نے سجاتہ سے تھوڑی دیر کے لیے مغذر چاہی اور لڑکی کے ساتھ ایک طرف آ گیا وہ بھی اپنی سہیلی سے الگ ہو گئی وہ کہنے لگیے سارا آپ نے مجھے پہشانا نہیں شاید میں نے آپ کو پہشان لیا ہے میں اوشا کی سہیلی ہوں آپ اودمپور اوشا کو چھوڑنے ہمارے ہوتل میں آئے تھے اب ساری بات کھل کر میرے سامنے آگئے جس روز میں اوشا کو جو اصلی کیپٹل ملہوترا کی گل فرینٹ تھی اور امبالہ سے اسے ملنے جمع آئی تھی اس کے ہوتل چھوڑنے گیا تھا تو یہ لڑکی وہاں پہلے سے برامدے میں کھڑی تھی اور پھر اوشا کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اوپر چلی گئی تھی میں مختات ہو گیا میں اسے خالی میز پر لے آئے میں نے اسے پوچھا اوشا کہا ہے اب اس لڑکی نے غمگیل لہجے میں کہا سر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میری سہیلی اوشا اودمپور میں کیپٹن ملہوترا سے ملنے گئی تھی اس نے اسے فون بھی کیا تھا لیکن کیا معلوم کہ وہاں کتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا سر آپ کو تو ضرور معلوم ہو گئے یعنی جلدی سے کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تو کیا ہاں اوشا کی سہیلی نے دکی لہجے میں کہا اوشا کا بوائی فرینڈ وہی مارا گیا جہاں بھیانک دھماکہ ہوا تھا اس رات دھماکوں سے سارا اودمپور اور جمہو شہر ہل گیا تھا مائی گارڈ اب بھی وہ رات یاد آتی ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے اوشا تو بے ہوش ہو گئی تھی دوسرے روز وہ قلعے کی طرف جانا چاہتی تھی مگر میلٹری پولیج نے اسے جانے نہیں دی سر اوشا کو اب بھی یقین ہے کہ کیپٹن ملہوترا زندہ ہے اور اسے میلٹری انٹیلینس نے کسی خاص مصلحت کی وجہ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے میں نے کہا وہ کہاں ہے میرا مطلب ہے اوشا امبالا ہی میں ہے اس کی سہیلی نے اس کے جواب میں گہری سانس بھر کر بولا وہ امبالا ہی میں ہے مگر اپنے کیپٹن ملہوترا کے غم میں بیمار ہو گئی سر کل کی فلائٹ سے دلی اپنی پھوپی کے پاس آئی اوشا کل صبح مجھے کہہ رہی تھی کہ کیپٹن ملہوترا مرا نہیں ہے زندہ ہے سر آپ کا کیا خیال میں نے فوراں تردید کرتے ہوئے کہا نہیں میں اس محکمے میں نہیں تھا میرا کیپٹن ملہوترا سے کوئی سمبند نہیں تھا وہ تو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اوشا کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں کیپٹن ملہوترا ہوں اس کی سہیلی بولی لیکن سر آپ نے تو اگلے دن ٹیلی فون پر بات کروانے کا وعدہ کیا تھا میں نے اوشا کی سہیلی کو آہستہ بولنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا آئی ایم سوری میس اوشا کی سہیلی نے جلدی سے کہا سوشیلہ ہاں میں نے سگرٹ بجھا دیا میس سوشیلہ آئی ایم سوری میں تمہاری یا اوشا کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنی ٹیبل پر آ گئے سجادہ کا موڈ آف ہو گیا تھا اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس سے ایک اجنبی لڑکی سے میرا باتیں کرنا پسند نہیں آئے میں نے مسکراتے ہوئے سجادہ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل یہ ہمارے محکمے کے خاص افیسر کی بھانجی ہے اس کو ایک جذباتی پرابلم کا سامنا ہے اصل میں یہ لڑکی جس کا نام سوشیلہ ہے مجھ سے ایک پرائیویڈ جاسوس کا کام لینا چاہتی ہے وہ کیوں سجادہ نے ان ناراضگی سے پوچھا میں اب بھی مسکرہ رہا تھا آنکھوں کے کنارے سے دیکھ لیا تھا کہ سوشیلہ اپنی سہیلی کے ساتھ بیرے کو کافی اور کھانے کا آرڈر دے رہی ہے سجادہ نے کہا کہ یہاں سے چلتے ہیں میرا دم گھٹ رہا ہے اس سے پہلے سجادہ نے کبھی اس ریسٹرانڈ میں ایسی شکایت نہیں کی ظاہر ہے وہ ایک عورت تھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور مجھے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا سجادہ اپنے جذباتی مسائل میں الجی ہوئی تھی اور مجھے ایک نئی پریشانی کا سامنا تھا وشاہ میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی ظاہر ہے مبالا ملٹری انٹیلینس والوں کو کیپٹن ملہوترہ کی لاز نہیں ملے تھے اور قدرتی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کیپٹن ملہوترہ بھی عودمپور کے تھنڈر بیس کے دھماکے میں مر گیا ہوگا کیپٹن ملہوترہ کے گھر محکمے کی طرف سے اترا کر دی گئی ہوگا مگر اوشا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کی کیپٹن ملہوترہ سے محبت تھی لیکن یہ محبت میرے لیے مصیبت بن سکتی تھی اگر وہ اپنی محبت کے جنون میں امبالہ ملٹری انٹیلینس کو جا کر یہ بتا دیتی ہے کہ ایک فلائنگ آفیسل نے ایک ایسے شخص کو کیپٹن ملہوترہ کہہ کر اسے ملوائے تھا جو اصل میں کیپٹن ملہوترہ نہیں تھا اور پھر اس شخص نے یعنی میں نے عوشہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دوسرے روز ٹیلی فون پر کیپٹن ملہوترہ سے اس کی بات کرا دوں گا اور اسی رات تھنڈر بیس ایک قیامت خیز دماغے سے تباہ ہو گیا تھا یہ میری قیاس آرائیاں تھیں اور ایک جاسوس کمانڈو کی حیثیت سے یہ مجھے قیاس آرائیاں ضرور کرنی چاہیئیں تھیں سوشیلہ سے دوبارہ ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں نے اسے اپنا کوئی ایڈریس وغیرہ نہیں دیا تھا ظاہر ہے وہ امبالہ سے دلی آئی ہوئی تھی اور دو ایک روز بعد اسے دلی سے چلے جانا تھا پوشہ سے بھی دلی میں ملاقات ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا اگر وہ امبالہ میں کسی پولیس والے کو میرے بارے میں کچھ کہہ بھی دے تو پولیس کو کیا بتا کہ میں کون ہوں اور پھر پولیس کو بے مقصد سرکار کے لیے سر کپانی کی کیا ضرورت ہے دوسرے دن میں اپنے آفس گیا تو تمام لوگ بڑی کرم جوشی سے ملے مسٹر تیواری پہلے تو مجھے اپنے سنہرے فریم والی آنے کے پیچھے سے غور سے تکتے رہے پھر مسکرائے ہاتھ ملایا اور بولے مسٹر مہتا تم پہلے سے کچھ کمزور ہو گئے ہو کیا شملے کا پانی راست نہیں آیا اس بار میں نے اپنے دوسرے دوستوں کی طرح یہاں بھی وہی بہانہ پیش کیا کہ اس دفعہ شملے میں زیادہ دیر بیماری میں ہی رہا تھا انہوں نے مجھے کچھ ضروری فائلے دی اور کہا کہ انہیں آج ہی نمٹا دینا میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے عدم پر والے سانے کا ذکر کرے گا مگر اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی میں فائلے اٹھائے اپنے کمرے میں آ گیا یہ فائلے دفتر کے کلرکوں وغیرہ کی ترقیوں اور ان کے چھوٹے چھوٹے دفتری مسائل کے بارے میں تھے شملے سے واپس آ کر اپنے دفتر میں کام کرتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اس دوران میں وہاں کسی نے عدم پر والے سانے کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں خود تو اس موضوع کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ بھارتی حکومت خود اس واقعے کو دبا دینا چاہتی تھی لیکن ہمارا محکمہ انٹیلینس کا تھا اور اس کا تعلق خاص پرائم میریسٹر اندرہ گاندی کی سیکیورٹی اور ملک کے اندرونی دفاع کی سیکیورٹی سے ان حالات میں یہ ناممکن بات تھی کہ مسٹر تیواری کو عدم پر سانے کا علم نہ ہو میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مجھے ایک دو اہم خفیہ اجلاسوں میں نہیں بلائے گئے ان تمام کوائف کا ایک ہی نتیجہ نکل سکتا تھا کہ مسٹر تیواری کو مجھ پر شک ہو چکا تھا اس نے یقین کا درجہ حاصل کر لیا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ میرے خلاف کسی ثبوت کے انتظار میں ہے میں یہ معلوم کرنے کے لیے بہتاب تھا کہ مسٹر تیواری کو مجھ پر آیا یہ شک ہے کہ میں بھارت سرکار کا اکالہ افسر ہوتے ہوئے پاکستان یا کسی دوسرے ملک کے لیے وہاں جاسوس ہی کر رہا ہوں یا انہیں اس پر شبہ ہے کہ میں اصل میر رام کشن مہتا نہیں ہوں اور پاکستانی جاسوس ہوں اس معمی کو میں ہر حالت میں اور بہت جلد حل کرنا چاہتا تھا تاکہ میں ایک طرف اور یکسو ہو کر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتا اس راز کو معلوم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مجھے اس گفتگو کا علم ہو جائے جو مسٹر تیواری اور مسٹر وشرام سے تنہائی میں کرتے اس کا حل میں نے نکال لیا مسٹر تیواری کے خوبصورت کمرے کے کونے میں ایک بڑا گلدان ہمیشہ پڑا رہتا تھا جس میں پلاسٹک کے پھول سجائے گئے تھے ان پھولوں کو پانی دینے کی ضرورت نہیں تھی اور گلدان ہمیشہ اسی میز پر پڑا رہتا تھا ایک روز میں چھوٹی کے بعد اکیلہ ہی نئی دلی کے ریسٹوران میں چائے پینے نکل گیا میرا اصل مقصد کچھ اور تھا تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی